آوز اللہ امید شیطان و جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب ٹھیک خوش اور مزے میں ہیں جی الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ رضو جنہ کے بارے میں ہے اور میں انس کی انٹری اور سب آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کروں گی یہاں پہ میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ ہم اثر کی نماز کے بعد چھلے گئے تھے اور مغرب کی نماز ہو چکی تھی جب ہم اندر پہنچے مطلب اتنا ٹائم ہمیں لگ چکا تھا اور ابھی بھی ہم لائن میں کھڑی تھے مطلب ہمیں کافی دیر لگ گئی تھی ٹھیک ہے اور اندر پہنچنے کے بعد پھر ہم نے دیکھا بیچ میں بارڈل لگا ہوتا ہے ایک سیٹ پہ جو ہے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے سلام کرنا ہے اور دوسرے سیٹ جہاں پہ ہم انٹر ہوئے وہاں پہ آپ کو ریاض الجنہ میں نوافل کی اجازت ہوتی ہے لیکن امی میری دوبارہ چکی تھی پہلے تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں یہ دونوں جگہ سیم ہی ہیں بس تھوڑا رش کو کم کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہے ادھروائز آپ دونوں جگہ پہ نوافل پڑ سکتے ہیں دونوں جگہ پہ آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں لیکن ریاض الجنہ کے لیے ایک پروسس ہے جس کے لیے آپ کو ایپ ہے اسے فلٹ کرنا پڑتا ہے لیکن حج کے دنوں میں اتنا رش ہو گیا تھا کہ وہ ایپ کام ہی نہیں کر رہا تھا جس کی وجہ سے ہم نے اپنے گروپ کے ہیٹ سے بات کی اور وہ ہمیں ایک لسٹ پہ سارے نام دیکھے گئے تھے جس ہم پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا تو وہ نام لے کر ہم انٹر ہوئے اور تب ہی ہمیں اندر جانے کی اجازت ہوئی اب آپ مدینہ میں دس دن گزارتے ہیں دو دن گزارتے ہیں تین دن یا پھر سات دن آپ کو صرف ایک بار ہی ریاض الجنہ میں انٹر ہونے کی پرمیشن ہے اس کے بعد نہیں ہے ہاں البتہ سلام کی جگہ پہ آپ ڈیلی جا سکتے تھے اور ہم سلام کی جگہ پہ ڈیلی جاتے تھے اور وہاں پہ ہم جو ہے نوافل بھی پڑھتے تھے وہ وائٹ بورڈر جیسا کہ آپ کو دیکھ رہا ہے وہاں پہ آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگزیکٹ خاص جگہ وہی ہے تو وہاں پہ یہ تھا کہ ہم گئے ہم نے بہت ساری نوافل پڑھے لیکن دعا کرنے کے لئے پھر ہم کڑے ہو گئے کیونکہ بہت زیادہ راش ہوتا ہے بہت زیادہ لوگ جو ہوتے وہ ویٹنگ میں ہوتے ہیں کہ ہماری باری کب آئے گی تو ہم نے کڑے ہو کے دعا مانگی بہت ہم نے بہت ساری نوافل پڑھ لیے ادھر وائز 15 منٹ وہاں ہوتا ہے آپ کو سٹے کرنے کے لئے لیکن ہم 30 منٹس تقریباً گزار چکے تھے ہم نے 15 منٹس اندر گزارے 15 منٹس ہم تھوڑا سا باہر آکے یہیں پڑھتے لیکن تھوڑا سا پیچھے ہو کر ہم نے ٹائم گزارا تاکہ وہ لوگ اندر جا سکے اور وہ اپنے نوافل ادا کر سکے پر وہاں پہ کوئی ایسا رول نہیں تھا کہ آپ نہ جائیں اور آپ یہاں سے نکل جائیں یا کچھ بھی شاید ہم پیچھے تھے انہوں نے نہیں نکالا ہم کافی دیر تک وہاں بیٹھ کے اپنی دعائیں اور اپنے جو وظائف ہے تلاوت ہے وہ کرتے رہیں اور اس کے علاوہ سلام کی جگہ پہ ماشاء اللہ ہم ڈیلی جاتے تھے اور وہ جگہ بھی سیم ہی تھی وہاں پہ بھی یہ نوافل سب کچھ تھا اور یہ پردے کے ایک سائٹ پہ پردے کی بیچے راز الجنہ تھی اور ایک سائٹ پہ سلام کی جگہ تھی اور جو تھوڑا دور ہو کے پردہ تھا اس کے آگے جو ہے پھر جنٹس کا ایریا تھا تو وہاں پہ ان کی جگہ تھی اور یہ خوبصورت سی جگہ اتنا سکون اور اتنا اچھا فیل یہاں پہ انسان کو ہوتا ہے مکہ میں یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم کل کائنات کے سردار کے گھر میں کھڑے ہیں تو دور سے ایک ڈر ہوتا ہے لیکن مدینہ میں خاص کل روزے کے اندر پھر آپ کو یہ فیل ہی نہیں ہوتا ایسا لگتا ہے جیسا ہم اپنے گھر میں کھڑے ہیں اور اپنے کسی بہت قریبی اور پسندیدہ شخص کے گھر میں ہے تو واقعی میں ایک ایسی ہستی ہے جو روزے قیامت بھی ہم سب نفسی نفسی کریں گے اور وہ واحد مطلب سارے نبی جو ہیں ہمارے وہ سب نفسی نفسی کریں گے اور ایک ہمارے نبی ہے جو کہے گا کہ امتی امتی تو ایک ایسی ہستی کے گھر جا کے دعا مانگنا اور نوافل کرنا اور جنت کے ٹکڑے کے اوپر نوافل کرنا بہت بڑی بات ہے شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے شکر الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں ہر سال جائرہ کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامین سو یہ آج کی میری ویڈیو ہوتی ہے ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک شئے سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے تاکہ لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ